الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والبرسلین میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن زمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن اسی کے واسطے محشر اسیر عمر ظہور اسی کے حکم سے دنیا نمو کی لہم مغن عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا نہ ہاتھ چھل ہوئے میرے نہ ہے زباں میں تھکن اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ رمضان مبارک کی بابرکت ساتوں میں ہم رحمت برکت لوٹ رہے ہیں اور یقیناً یہ جو بابرکت ساتے ہوا کرتے ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت کی رضا پانا آسان ہو جاتا ہے نیکیوں کی طرف جو رغبت ہے وہ انسان کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور رمضان کی بابرکت ساتوں میں ہر روز ایک نیا پروگرم لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ اس لئے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آج ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں قرآنی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں قرآن آج ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کیا تقاسہ کرتا ہے یہ جاننا بہت لازم ہے اور آج ہم بات کریں گے قرآن مکمل ذابطہ ہے یاد اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور آج کے پروگرام کے اندر بہت عظیم شخصیت بہت عظیم مذہبی سکولر ہیں آپ اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر آپ انہیں دیکھتے ہیں بڑے مدلل انداز کے اندر بڑے جامع انداز کے اندر اور بڑے خوبصورت انداز کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بات کرتے ہیں اور آج کا جو موضوع ہے اس کو سمجھنا بہت لازم ہے اور یقینا بہت مارکت الارا موضوع ہے اس حوالے سے ہر انسان اپنی اپنی جو ارا ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن کو کس انداز کے اندر سمجھا جائے قرآن کی تعلیمات قرآنی تعلیمات کے حوالے سے کس انداز کے اندر ہم کوشش کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں اور آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے جی ناظرین آئیے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں آج ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں تینوں مہمانی بڑے زبردست انداز کے اندر اپنی اپنی فیلڈز کے اندر کام کر رہے ہیں میرے بلکل بائیں جانی موجود ہیں ساکی برزا قادری آپ تشریف لائے انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی میری ہم سب کی محبوب شخصیت بہت مدلل اور جامع انداز کے اندر آپ گفتگو کرتے ہیں علامہ محمد اقبال قادری انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں اور انہی کے ساتھ ایک بہت ننے منے بچے ہیں جنہوں نے بچپن ہی سے آغاز کیانات کا اور ابھی بھی سٹوڈنٹ لائف میں ہیں آپ اور ایسے نوجوانوں کو آپ کے سامنے لانے کا پرپس یہ ہے کہ ان کی حوصلہ فضائی بھی کی جا سکے اور ان سے امناک بھی سنیں گے مارے درمیان موجود ہیں سبحان شہزاد قادری میں انتہائی مشکور ہوں کہ آج پروگرام کے اندر آپ موجود ہیں ناصرین پروگرام کا جو بقاعدہ آغاز ہے وہ حمدیہ کلام سے کریں گے ہمارے درمیان ساکیب رضا موجود ہیں ساکیب آپ سے التماس ہے کہ بقاعدہ طور پر حمدیہ کلام سے آغاز کیجئے سبحان اللہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر کعبے کی رونک کعبے کا مرزر اللہ اکبر بیجا خدا بیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجرِ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونک کعبے کا مرزر اللہ اکبر تیرے حرب کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونک کعبے کا مرزر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی مانگی ہے میں نے چتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونک کعبے کا مرزر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں اللہ رب العزت کے کعبے کا ذکر فرما رہے تھے دعائے کہ پروردگار کائنات ہمیں کعبت اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور یہ بھی دعا ہے کہ پروردگار کائنات ہمیں یہ جو زیارت ہے رمضان مبارک کے مقدس ایام میں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں آغاز کے اندر آپ کے ساتھ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ لفظ انسان کے گلام ہوا کرتے ہیں مگر بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان الفاظ کا گلام بن جاتا ہے گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم الفاظ کی شدت الفاظ کی گہرائی اور الفاظ کی ڈینسٹی کے حوالے سے لازمی طور پر تھنک اوٹ کریں تاکہ ہم سامنے والے کے چہرے کے اوپر مسکراہت پہ فیڑ سکیں اور بلا تاخیر علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہیں قرآن مکمل ذابطہ حیات کیا کہیں گے علامہ صاحب سب سے پہلے تو سرکبیر حیاء صاحب آپ کو رمضان کی اس پرکیف گڑیوں میں میں دل کیا تھا کہ رائیوں سے اس ٹرانسمیشن پر مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کو آپ کی سپیشل ٹی وی کی پوری ٹیم کو بڑا اچھا اقدام کیا گیا کہ امت مسلمہ تک قرآن سنت کا پیغام جو ہے اچھے طریقے سے ڈلیور کیا جا رہا ہے اور دوسرا قرآن ذابطہ حیات ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے حضور سید دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو کبھی یہ دو تحفے دو انام کبھی نہ عطا فرماتا قرآن اور رمضان بس بحان اللہ کہ قرآن بھی شفاعت کے لیے رمضان بھی شفاعت کے لیے اس حدیث مبارکہ کی شرعہ میں مفتی احمد یارحان صاحب نائمی علی رحمہ میرات المناجی کے اندر نکل کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا بندے کی اور رمضان لیکن جو اس رمضان کو اچھے طریقے سے گزارے گا رمضان کے روزے رکھے گا اس کے لیے ایک حدیث مبارکہ کا مفہو ہے نا کہ قیامت کے دن جب بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ازمائش میں عذاب میں مبتلا ہوگا تو اس وقت روزہ آ جائے گا یارب العالمین شفاعت کرنے کے لیے یارب العالمین مجھے اس نے بڑے اچھے طریقے سے میری تکمیل کی صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے بیوی کے قریب جانے سے رکا رہا تیری رضا کے لیے میں نے اس کو ہر قسم کی سہولیات سے دور رکھا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے کی شفاعت بندے کے حق میں جس نے روزہ رکھا ہوگا اس کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو اس کو ازمائن سے گناہ کے عذاب سے نکال کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا علامہ صاحب آپ نے بہت مدلل انداز کے اندر بات کی قرآن کے فضائل کے حوالے سے اور یقیناً قرآن کا جو نزول ہے وہ بھی رمضان مبارک میں ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر عبادت کی طرف جو رقبت ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مکمل کرتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن کو اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرنڈ بنتا چلا جا رہا ہے کہ قرآن کو اس سال سواب کے لیے پڑھتے ہیں ہم یا سواب کے حصول کے لیے جسٹ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں الفاظ کو پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں اور یہ نہیں جانتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا تقاضی کر رہے ہیں آج کی دنیا میں اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ جی بالکل قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے صرف ظاہری عربی اگر ہم صحابہ اقرام علیہ وردوان کی سیرتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کو جب سنتے تھے رسول کریم پڑھتے تھے تو خوفِ الٰہی والی آیات جب وہ سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے چمچ ہم آنسو برستے تھے کیوں ایک تو وجہ یہ تھی کہ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا دوسری رزن وجہ یہ کہ وہ ان کے معنی مفاہیم کو جانتے تھے اور خوفِ الٰہی اسی طرح بڑھتا ہے کہ جب بندہ اس کی بیک گراؤنڈ جانتا ہو کہ آیت کب نازل ہوئی اس کا محلے وقوع کیا ہے اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ترجمہ بھی قرآن پاک کا تفسیر بھی محصر کر لیا جائے یعنی کہ زیادہ نہیں تو کمہ سے ہم روزانہ تین آیات بما ترجمہ اور تفسیر کے پڑھا جائے جس طرح کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں سبحانہ اللہ جب میرا دل کرتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں تلاوت قرآن کرتا ہوں یعنی کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس فرمان سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک پڑھنا ایسے ہے جیسے اللہ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے تو اس لیول پہ جا کے جب بندہ پیک لیول پہ گہرائی کے اندر قرآن پاک وصوب کے ساتھ تیقون کے ساتھ پڑھتا ہے تو یقیناً یقیناً اللہ کی رحمتیں پھر شمس ہم برستی ہیں اور حق بھی یہی ہے کہ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں اس کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ بندے کا زہد تقوی علم حلم برد باری کے اندر اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسلاح میں حضرت امام عظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو رمضان میں ایک دن میں آپ قرآن پاک پڑھتے ایک رات میں پڑھتے یعنی رمضان میں ایک دن میں ایک رات میں تیس دن کو قرآن پاک تیس راتوں کو ساٹھ اور اکسٹھمہ قرآن پاک آپ مسلح کے اندر نماز تراویح میں ختم کیا کرتے تھے یعنی اکسٹھ قرآن پاک اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عوام الناس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپنے اسلاح کو ان کا جو انداز رہا یقیناً اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا بہت لازم ہے کہ ان کو اپنا سکیں ان کے انداز کو اپنا سکیں ایک امام ابو حنیفہ کے اپنے بات کی کہ جو ایک سٹھ قرآن مجید جو ہے وہ پرا کرتے تھے رمضان میں مبارک کے اندر اور ساری زندگی میں جو ہے وہ پلکٹ کیا گیا تو ستر سات ہزار قرآن پاک بنتے ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے رہائشگاہ پر پڑھے علامت صاحب ہم دیکھتے ہیں عوام کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آج بھی علامہ جو موجود ہیں جو حفاظ موجود ہیں لیکن آج بھی وہ اسی انداز کے اندر قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک حافظ جب قرآن کا آغاز کرتا ہے تو تیس پارے پڑھنے تاک آٹھ سے دس گھنٹے آئی تنک اس کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور اسی انداز کے اندر پھر آگے مزید کرتا ہے تو آٹھ سے دس گھنٹے مزید ریکوائیڈ ہوتے ہیں تو کیا ایک انسان مکمل دن کے اندر یہ کر سکتا ہے یہ بھی ایک جنوی کنفیرین پائی جاتی ہے جی بالکل کر سکتا ہے لیکن جس طرح اگر ہم بہاری شریف کی حدیث کا مطالعہ کریں کتاب فضیل القرآن دون مرجل میں امام بہاری علیہ رحمہ نے بڑا پیارا عنوان بنایا اور آپ کی بات کا جواب بھی ہے کہ قرآن پاک کتنی دیر میں ختم کرنا چاہیے چپٹر کا انوان امام بہاری علیہ رحمہ نے بنایا نیچے حدیث کے علاہ ہیں کہ حضرت ابو سید خودی رضی اللہ عنہ میں فرماتے ہیں آقل علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں جلوہ فرما ہے آقل علیہ السلام نے ایک شب فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے تو وہ سال میں ایک دفعہ پورا قرآن پڑھ لیا کرے ایک صحابی کھڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام مجھے اللہ نے توفیق بخشی ہے آپ نے سال فرمایا میں تو تیس دن تیس راتوں میں پورا قرآن ختم کر لیتا ہوں آقل علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ یہ بھی اچھا ایک اور صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام میں تو سات دن اور سات راتوں میں سارا قرآن پڑھ سکتا ہوں فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے اچھا اس حدیث کی شرعہ میں ہی اگر ہم ذرا اس کی سیر کریں تو ایک گھنٹہ اسی کی شرعہ میں لگ سکتا ہے اتنی فضائل ہیں علماء نے اس حدیث مبارکہ کے زمن میں لکھا کہ قرآن پاک کتنی دیر میں ختم کرنا چاہیے لیٹ سے لیٹ ایک سال میں ایک مسلمان کو قرآن پاک کو ایک دفعہ پڑھ لینا چاہیے سپیڈ زیادہ ہو تو مہینے میں ایک دفعہ ہے کیونکہ لفظ چبائے نہ جائیں قرآن کے ساتھ پڑھا جائیں آپ نے بہت ایک اہم بات کی کہ لفظ چبائے نہ جائیں اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنی تعلیم سیکھنے کے حوالے سے ہمارا وہ جوہان نہیں ہوتا جو عام طور پر ہونا چاہیے اور یہ بہت لازم ہے کہ ہم اس انداز کو اپنائیں اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بہت منڈیٹری بھی ہیں تو صرف جانے یہ چاہوں گا کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا کتنا لازم ہے یہ فرض یعنی فرض علوم میں سے ہے کہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے کہ اگر ہم قرآن پاک بغور مطالعہ کرتے ہیں تو دیگر ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ ہے کہ تین دفعہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو یہ کے بعد دیگر ایک سباب کیا بنا کہ ایک شخص نے شراب پی تھی اور شراب پی کے نشے میں قرآن نماز پڑھ رہا تھا تو یہ سورة طلاوت کر رہا تھا نماز میں قل یا ایوہ الکافرون تو نشے میں دت تھا نا وہ بندہ اووو قل یا ایوہ الکافرون کی جگہ یہ پڑھ گیا نشے میں قل ما ایوہ الکافرون جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ قل یا ایوہ الکافرون پیارے محبوب آپ کافرون سے فرما دیجئے اے کافرون تو وہ پڑھ کیا رہا ہے قل ما ایوہ الکافرون اے پیارے محبوب کافرون سے نہ کہیں یعنی میننگ چیز جن ہوئے بہت اہم آپ نے بات کی قرآن کو سیکھنا فرض این ہے اور یہ وقت کے ضرورت بھی ہے اگر ہم قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنا نہیں سیکھیں گے بلکہ یہاں ایک جملہ میٹ کرنا چاہوں گا کہ قرآن کو اس عمر میں سیکھنا چاہیے جس عمر کے اندر انسان بہت طویل ایک اچھا وقت ہوتا ہے جیسے ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں اور آج کلام موسیقی موسیقی میڈے کی بھی مکتوں بیم آیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ چلایا ہوں آج ہوں میں تیرا دہلی نشید آج ہوں میں تیرا دہلی نشید آج میں ارشکار ہم پار آج آج میں ارشکار ہم پار آج 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 چند پل پل یوں تیری کل بچ میں کٹے جیسے ایک عمر گزارایا ہوں سبحان اللہ جیسے ایک عمر گزارایا ہوں میں کے بے بکتوں بے ماں جیسے ایک عمر گزارایا ہوں جی بہت پیارے انداز میں نات ہمیں سنا رہے تھے اور یقیناً اس عمر میں نات کے ساتھ محبت ہو جانا اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا کرم ہوا کرتا ہے آپ بہت پیارے انداز میں اپنے نات پیش کی دعائی کے اللہ تعالی مزید آپ کو برکتے اتفرمائیں ناظرین قرآن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور علامہ صاحب کی گفتگو سے ہی ایک بہت اہم بات جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ ایک گاؤں میں ایک ماہی رہا کرتی تھی اس ماہی کا بچہ شہر سے جوب کیا کرتا اور وہاں سے ایک خط اپنی والدہ کو بیجا کرتا تھا اور وہ والدہ اس خط کو پکرا کرتی چومتی اور رکھ دیا کرتی گربت کی حالت میں وفات پا گئی جب اس کو اٹھایا گیا اس لیٹرز کو جب نکالا گیا تو وہ چیک ہوا کرتے تھے جن کو کیش کروانا تھا کیا آج قرآن کے ساتھ ہم نے یہ انداز نہیں اپنا لیا اٹھایا چوما اور رکھ دیا قرآن ہم سے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے کیا سمجھانا چاہتا ہے کیا کبھی اس کے حوالے سے ہم نے سوچا یقینا نہیں اور جنہوں نے قرآن کو سمجھا انہوں نے دنیا کے اوپر حکومت کی کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے بعد اس دنیا پر حکومت کرنا بہت آسان ہو جایا کرتا ہے اسے انداز کے اندر ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین ایک بات پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے رمضان کے بابرکت آیام میں رمضان کی رحمت برکت سمیٹنا یقینا بہت لازم ہے اور کس انداز کے اندر سمیٹا جا سکتا ہے قرآن سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں قرآن ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے اسے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی بریک کے بعد ہمیں دو نئے نات خانوں نے جوائن کیا ہے آئیے ان کا تعریف کروائے دیتا ہوں میرے بلکل باہن جانے موجود ہیں سادیہ ارشد آپ نے بہت چھوٹی عمر میں نات کا آغاز کیا اور برے پیارے انداز میں اور برے محبت برے انداز میں اپناک پرتی ہیں مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور انہی کے ساتھ تشریف فرمائیں ان کے والد محترم اور آپ بھی نات کا ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بچوں کی کس انداز میں تربیت کی کہ بچے بھی نات کی طرف راگب ہیں اور آپ خود بھی نات سناتے ہیں موجود ہیں محمد ارشد میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں علامہ صاحب عمر درمین موجود ہیں علامہ صاحب کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور علامہ صاحب سے ہی جانا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ قرآن کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے بات کی اب یہ بتائیے گا جو لوگ قرآن کو نہیں سیکھتے یا قرآنی تعلیمات کو سیکھنے کے کوشش نہیں کرتے اسلام اس حوالے سے کیا گیتا ہے جی قرآن پاک کی طرف رغبت ہونی چاہیے قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں تبیان نلک اللہ شہید ہر جیس کا واضح بیان دنیا کی ہر یونیورسٹی جنیا کی ہر کالج جنیا کی ہر سکول کا سمیسٹر کچھ عرصے بعد چینج ہوتا ہے لیکن قرآن پاک اور عالم دن بننے کے لیے قرآن پاک کا نساب کبھی چینج نہیں ہوا نہ ہوگا یعنی کہ قرآن پاک کے جو مضامین ہیں آپ کا جو قرآن کریم کا جو طریقہ نزول ہے اس کی فضیلتیں اس کی برکتیں ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہم ہمارے لیے ایک راستہ ہیں صرحت مستقیم کا تو جو لوگ قرآن پاک کی طرف رغبت نہیں رکھتے آج فی زمانہ آج سے دس سال پیچھے چلے جائیں پندرہ سال بیچ سال تو ایسا ماحول تھا قرآن پاک کو پڑھنے سیکھنے کا کہ مساجد میں فجر کے بعد بڑا ایک رونک ہوا کرتی تھی کہ ڈیڈر دو دو سو تین تین سو پچا پڑتا تھا بچیاں پڑھتی تھی قرآن پاک اب کیا ہے اب ہم نے وہ جو رات کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ لے لی موبائل نے ٹک ٹاک یوٹیوب فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام اس پہ آگئے ہم ان کو مرشد بنا لیا ان کو سارا کچھ ہم نے سمجھ لیا اس کو پازیٹیو استعمال کریں یہ اس کی نیگٹیوٹی پہ ہم آگئے رات گئے تک جاگنا پھر نہ آج کی ماں اٹھ رہی ہے نہ آج کا باپ اٹھ رہا ہے جب ابتدہ ہی سونے سے ہوگی تو پھر سارا دن کیسے گزرے گا جبکہ مسلمان کے دن کا آغاز ہونا چاہیے تحجد سے پھر فجر کی نماز پھر طلافت قرآن پاک اور پھر دیگر جو اپنی ایکٹیوٹیز ہیں ان میں سٹار لینا چاہیے بہاری شریف میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جس کے دن کا آغاز میں پہلا کام نماز ہے وہ صبح کو رحمان کا جنڈہ لے کے نکلا بشت اور جس نے نماز چھوڑ دی وہ شیطان کا جنڈہ لے کے نکلا اب ہم نے فیصل خود کرنا ہے کہ ہم نے کون سا جو وے ہے راستہ ہے ہم نے چوز کیا ہوا ہے اور کرنا ہے بہت اہم آپ نے بات کی نماز کے حوالے سے کہ ہمارے یہاں پہ نماز چھوڑنا ایک عادت منتا چلا جا رہا ہے جو کہ ایک بہت سنگین جرم بھی ہے اور اللہ تباریک و تعالی کی نراستگی کا سبب منتا ہے ہمارے درمیان سادیاں موجود ہیں آئیے آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے کلام سنتے ہیں جی حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے حضور میری تو ساری میں بے قرار تھی میں بے قرار تھی میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ ایز مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ ایز مدینہ کہاں میری ہستی یہ حضور میری تو ساری سیاہ کار ہواں کا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہواں کا بڑی ندامت ہے یہ جو مل رہا ہے میری میں جی سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ کلام سنا رہی تھی اور یقینا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے جو وابستہ ہو جاتا ہے اس کی زندگی بہت حسین ہو جائے کرتی ہے جیسے اپنے بات کی حضور ساری بہار آپ سے ہے اور یقینا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ نہ صرف دنیا میں کامیابی کا دامن چومیں گے بلکہ آخرت بھی ان کی بہت اچھی ہوگی علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں علامہ صاحب بات کر رہے تھے ہم قرآن کے حوالے سے قرآن اور زندگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہیں گے بڑا اچھا سوال سرکبیر حیاء صاحب نے کیا یہی سوال اممہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے ہوا نا اممہ جان آپ بتائیں کہ حضور تاجدر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت صورت آپ کے حد و حال اسوہ حاصنہ کیسا تھا تو اممہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سائل کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پوچھنے والے اے سوال کرنے والے قرآن نہیں پڑھتے اممہ جان پڑھتا ہوں تو اممہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابو دعود شریف کی ابن ماجہ کی حدیث اللہ کے محبوب کی زوجہ اممہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سارا قرآن حضور کی صیرت اور اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک ایک تھیوری ہے اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا پریکٹیکل ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ہر وہ اداپ نہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی خود ارشاد فرماتا ہے میرا نبی اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے اپنی چاہت سے اپنی راہ سے کبھی نہیں بولتا کب بولتا ہے جب میری وحی آتی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوڑنا بچھونا چلنا باتے کرنا یہ سارا قرآن ہے بلکہ وہ پنجابی کا شاعر نہیں کہتا کہ دسا کی میں مصطفیٰ دی کٹی سو نشان ہے آپ دی تعریف اچھ سارا ہی قرآن ہے ناظرین علامہ سب کے بات ہم سن رہے تھے کہ قرآن جو ہے یقیناً اس کو سمجھنا بھی بہت لازم ہے اور قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونا بھی لازم ہے اور جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ان کی تعریف نہ سنی جائے تو ایمان کو تازکی کیسے ملے گی آئیے برتے ہیں ہمارے درمین موجود ہیں محمد ارشد ناث کے حوالے سے بہت محتبر نام آغاز کیجئے اکلام کا رسول کرم آج با لائے بام آگیا ہے کرم آج با لائے بام آگیا ہے کرم آج بالائے باما گیا ہے کرم آج بالائے باما گیا ہے زبان پر محمد کا نام آگیا ہے کرم آج بالائے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز مہاشری میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز مہاشری پھر کیا ہوا؟ نبی کا وسیلہی کام آگیا ہے پنجتن کا وسیلہی کام آگیا ہے کرم آج بالائے باما گیا ہے زبان پر محمد کا نام آگیا ہے کرم آج بالائے درودوں کی بارش ہے کونوں مکام پر درودوں کی بارش ہے کونوں مکام پر کرم آج بالائے باما گیا ہے کرم آج بالائے باما گیا ہے ہستی میں خالدی چرادا ہوا بز میں ہستی میں خالدی چرادا ہوا ہے بز میں ہستی میں خالدی میرا ان کے منگتوں میں نام آگیا ہے کرم آج بالائے بہت پیارے انداز میں آپ کلام پیش کر رہے تھے دعائے اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید برکتیں اطاف رمائیں علامات صاحب کی طرف بڑھتے ہیں علامات صاحب قرآن اور آج کا نوجوان ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ کوشہ نظر آتا ہے اپنے کیریر بنانے کے حوالے سے یونیورسٹیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کولوجز کے اندر دیکھتے ہیں ہر انسان دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لئے اتنا کوشہ نظر آتا ہے کہ ٹونٹی فور آر کی زندگی کے اندر اس پر وقت نہیں ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات سے استفادہ حاصل کرنا تو یقینہ اسی وقت پوسیبل ہے جب اس کو سیکھا جائے آج ہم قرآن سے دور ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس انداز نے کتنا نقصان پہنچایا آج ہم ہی اور آج آنے والے وقت کے اندر اس کے کیا جو پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے آیا ہوں گے قرآن پاک سے دوری ہونی تو نہیں چاہیے تھی جس طرح ہمارے پاس موبائل ہے یعنی ایسے ایسی ایپ آگئی ہیں کہ اگر وہ ان کو ڈیڑھ دو منٹ میں ہی ہم ڈاؤنلوڈ کریں تو پچاس ہزار اسلامی بکس ہمارے موبائل میں آ جاتی ہیں قرآن پاک سیم لائک ایسے ہی ہے کہ ایک منٹ میں وہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے تو جس طرح ہم نے فیس بک یوٹیوب اور انسٹاگرام اور یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں ایپ ساری رکھی ہیں کارٹون ہیں ان کو ہم نے جگہ دی ہے ویسے ہی قرآن پاک کو بھی موبائل کے اندر ڈاؤنلوڈ کر کے تو اچھے طریقے سے تلافت کیا جا سکتا ہے کہ اس میں مشکل نہیں صرف جس طرح نہیں کہتے کہ صرف اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کا ایک منٹسٹ بنائی ہم اپنا کہ قرآن پاک کو ضرور ضرور تھوڑا سا ٹائم دے تو انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہے لیکن فی زمانہ ہم بالکل ہی چھوڑتے جا رہے ہیں قرآن پاک کو احادیث مبارکہ کو اور دنیاوی ڈگریز کی طرف ہمارا جو ہے حالانکہ دنیاوی ڈگریز جو ہیں وہ جاب حاصل کرنے کا ذریعہ تو ہیں قبر حشر میں کام آنے کا ذریعہ نہیں بہت اہم آپ نے بات کی کہ آپ نے جب اس دنیا سے جانا ہے تو یقیناً قبر میں جانا ہے اور قبر کی تیاری اسی انداز میں کرنا لازم ہے جس انداز کے اندر شریعت کو مطلوب ہے حالانکہ صاحب میں زید میں آپ سے ہی جانا چاہوں گا آپ نے بہت خسرت بات کی کہ آج کے دو نوجوان ہے قرآن سے دور ہونا تو نہیں چاہیے تھا لیکن آج انداز ہی کیسا اپنا لیا گیا کہ ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں صرف میں جانا چاہوں گا کہ آج کے دو نوجوان ہے جب وہ علم الدین سیکھنے کی طرف آتا ہے تھوڑا وقت نکالتا ہے تو اب وہ اس تذبذوب کے اندر جو ہے وہ پڑ جاتا ہے کہ میں کس کی تفسیر کو پڑھوں اور کس کو نہ پڑھوں اور سوچل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے باتیں کرتے ہیں تو اس سے وہ متنفر ہو کے وہ تمام طرح چیزوں سے سوائب کر جاتا ہے یہ ایک انداز جو ہے پریکٹیکلی گرونڈ ریالیٹی ہے جو ہمارکٹ کے در دیکھتے ہیں اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو کوئی مشکل نہیں ہے موجودہ دور کے کال میں دین ہے اللہ مرحبا ساکر مصطفی صاحب تو وہ بڑی پیاری بات کرتے کہتے ہیں کہ تمہیں اے انسان آج کے نوجوان یہ پتہ کہ موبیل کس کمپنی کا اچھا ہے ای فون ایپل کا فون بہت اچھا ہے تمہیں یہ پتہ ہے کہ کپڑ کس کمپنی کا اچھا ہے تمہیں یہ پتہ ہے دودھ کس کمپنی کا اچھا ہے مٹھائی کس کمپنی کی اچھی ہے تو دین کو چوز کرتے وقت کیوں نہیں یہ چیز جو ہے وہ پریکٹیکل کرتا بندہ اس میں آ کے جی یہ بھی اپنی بات سنایا ہے دوسرے مولانا سب اپنی تیسرے اپنی چوتھے اپنی تو یہاں پر میار وہ والا کیوں نہیں ہے کہ وہ کسوٹی وہ مہمو ٹیمپو ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم اس کے اویرنیس کے لیے تھوڑا وقت نکال لیں بلکل ایسا یہ پروگرم کا جو دورانیاں ہیں وہ اپنے اتتامی مراحل میں داخل ہونے کو ہے کوئی پیغام جو اوڈینس کے لیے قرآن کے حوالے سے آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کہنا چاہے وہ یہی ہے کہ ترجمہ قرآن پاک میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ حمد الرضا حضرت بریلوی علی رحمہ کا ترجمہ قرآن پاک پڑھیں اور تفسیر میں سرات الجنان تفسیر کا نام ہے دس جلدوں میں مفتی قاسم صاحب ہیں انہوں نے لکھی بڑی آسان اور یہ یوٹیوب پہ بھی آویلیبل ہے وہاں سے بھی ڈونلوڈ کے ہم پڑھ سکتے ہیں پیغام آپ کے سر کے بھی رہیا سب آپ کی رمضان ٹرانسویشن کے ذریعے یہ میں میسے ڈیلیور کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کو ٹائم دیں قرآن پاک کو پڑھیں تھوڑا ٹائم دیں لیکن پڑھیں کم از کم تین آیات بما ترجمہ تفسیر پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ لگ سکے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ کیا اس کی ڈیمانڈ ہے اس کی تقاضی کیا ہے اس طرح دیکھیں ایک حقوق اللہ ہے ایک حقوق اللہ بعد ہے ایسے حقوق القرآن بھی ہیں آج کا موضوع آپ کا قرآن پاک قرآن جو ہے وہ حیات جاویدانی ہے تو قرآن پاک کی حقوق ہے قرآن کو پڑھا جائے تلفز کے ساتھ پڑھا جائے ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے سمجھ کے پڑھا جائے صحابہ اکرام کے سامنے جب بھی قرآن پاک پڑھا جاتا تو خوفِ الہی والی آیات پڑھی جاتی تو ان کے دل ڈر جاتے اور وہ رونا شروع کر دیتا بہت پیاری آپ نے بات کی اور اس انداز کو اپنانا یقیناً وقت کی ضرورت بھی ہے ایک شعر کو یہ آپ پیش کرنا چاہیں اقتتام کے اندر اجی سکھ مٹران دی و دی ریئے کیوں دل ڈی عدا س گھنے ریئے لون لون بچ شوق چنگی ریئے آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں آج سکھ مطران دیوا دیریے سبحان اللہ ما آجا ملکہ ما آسل کا ما آقا ملکہ سبحان اللہ ما آجا ملکہ ما آسل کا ما آقا ملکہ کتھے میرے علی کتھے تیرے سنا ملکہ کتھے میرے علی کتھے تیرے سنا ملکہ 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 ناظرین دیکھا آپ نے کہ آج کے پروگرام کے اندر قرآن کے فضائل کے حوالے سے ہم نے بات کی اور قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے جیسے علامہ سب نے بات کی کہ اس کو سیکھنا بہت لازم ہے اگر ہم قرآن کو اچھے انداز میں سیکھیں گے قرآنی تعلیمات کو سیکھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو یقین ہم وہی انداز دوبارہ اپنا سکتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے اپنایا ہمارے اسلاف نے اس دنیا کو جینے کا ایک نیا سلیکہ جو ہے وہ دیا اور اس سلیک کے اوپر عمل پیرا ہونا یقین آج وقت کے ضرورت بھی ہے رمضان کے ان پرکیف لمحات میں اسی انداز کے پروگرام سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کے اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لیے خدا حافظ